اس وقت انڈر بریٹ کے نیچے ہم کھڑے ہیں شویب ماشاءاللہ ساتھ کا بات کا بہت عزوبردست برخوردار ہے اور سب سے بڑا ایکٹیویٹسٹ ہے رضاکار ہے اور ان کی پوری ٹیم چاہے یہ میرمان ٹیم کھڑی ہے جہاں پہ میں ہوں پاکستان مجھے شویب کے فخر اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہور پبلک سکول سے ہے میرے سٹوڈنٹ ہونے کا مجھے بھی فخر ہے اور الحمدللہ کار خیر میں سب سے بہترین کارکردگی تمام تنظیمیں کرتی ہیں یہ حکومتوں کا کام ہے یہ جنہوں نے سڑک بنائی ہے ان کا کام ہے یہ حکومت پنجاب کا کام ہے بلدیہ کا کام ہے یا کسی کا بھی کام ہے اسے کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ آئے دن جو ہاتھ ساتھ ہوئے اور کھڑوں کی صورت میں خاص طور پر بچیوں کو یہاں پہ گزرنے میں مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو جو سکولوں کاللوں میں جاتے ہیں لیکن اس نے ساروں کے درد دل کو محسوس کر کے یہ زبردست ٹفٹائل لگائی جا رہی ہے ٹفٹائل لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پانی بھی کھڑا ہو جائے گا تو اس میں یہ جذب ہو جاتا ہے باقی میں شوہب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو اور اس نے ہمیشہ بے لاؤس ہو کے کام کیا ہے اس نے کوئی انتخابات تو لڑنے نہیں ہے لیکن یہ جنگ لڑ رہا ہے شہر ساتھ کا بات کی جسے کھنڈر بنا دیا گیا ہے اور اس میں تمام حکومتیں شامل ہیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا پیٹ بھار کے چلی جاتی ہے لیکن شہر کے لیے کچھ نہیں کرتی حالانکہ شہر میں سب سے زیادہ جو ٹیکس کولیکشن ہوتی ہے یہاں پہ ان کو میڈلز مل جاتے ہیں عزاز مل جاتے ہیں ایجی صاحب کی ترقی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ کام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیہس لوگ ہیں اور آواز اٹھانے کے لیے ہم کبھی بھی آگے نہیں پڑتے بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھائیتے ہیں تو شہر ویلڈن میں آپ کی اور مہربانڈ کی جو ٹیم ہے اس کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا اور آج گزرتے ہوئے میں نے بھی کہا کہ میں اپنا کوئی حساب اٹھ میں ڈال سکتا ہوں بلکل ایسا ہی ہے پچھلے دو ماہ سے ہم نے اس سائیڈ پر ٹاکٹر لگائی تھی ہوئے ایک ایدار ٹیم ہوتا ہے پہلے تو ہم ان لوگوں کو جگاتے رہے لیکن کسی کو جاگ نہیں آئی لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ کر کے دکھائیں ہم نے کر کے بھی دکھایا لیکن پھر بھی کسی کو سمجھ نہ لگی کہ یہ کام کتنا آسان ہے اور اس کے بعد پھرہ دوبارہ ٹیم مہربانڈ ہم سے شامل ہوئی کیونکہ ایک بندہ کچھ کر نہیں سکتا جب زیادہ لوگ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں تو اگلے بندے کو سنائی دیکھتے ہیں اب یہ ہی امید کے ساتھ آج کام کر رہے ہیں کہ شاید ہماری یہ آواز ان لوگوں تک پہنچے ہیں جن کے یہ کام تھے اور امید بھی کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں تو سیاستدان ہیں یہاں آنے والے الیکشنوں میں جو امیدوار ہیں کیونکہ میں دکھتا ہوں جب الیکشن ہوتے ہیں تو بہت سارے سیاستدان ہیں یا سیاستی پارٹیاں ایسے کام کرتی ہیں بھڑ جڑ کے کیونکہ انہوں نے بورٹ لینا ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے دروازے میں کوئی سیاستدان آتا ہے تو آپ نے ان سے سوال ضرور کرنا ہے کہ آپ نے کیا 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 ہے یہ آنے والے سیاستدان ہیں آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ آپ کیا کریں گے ہمارے لیے تو یہی آج کا میسیج ہے باقی سار آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں ایک الیکشن یہاں پہ ہونا ہے لیکن ایک الیکشن اوپر بھی ہونا ہے اس الیکشن کی ہمیں تیاری کرنے جائیے یہ کار خیر ہے اور اس نے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس نے کونسا کوئی الیکشن لڑنے ہیں یا اس نے کوئی سیاست کرنی ہے لیکن شہر ساتھ کا بات میں جتنے بھی والنٹیر ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اپنی سیاستدانوں کی جو ناہلی ہے اسے بھی ہم قبول کرتے ہیں کہ ہماری ناہلی ہے لیڈرشپ کی کمزوری ہے ساتھ کا بات میں بھی لیڈرشپ کی کمزوری ہے لیکن اللہ تعالی آنے والی حکومتوں کو یہ وسیلہ بنائے اور شہر ساتھ کا بات کی خوبصورتی میں اضافہ کریں میں پاکستان ہو زندہ بات اور میرمان ٹیم کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ یہ بہت زبردست لوگ ہیں انہوں نے مل کے کام کی ہے بہت شکریہ ہمارے لیے اپریسیشن کے لیے آئے بہت شکریہ آپ کا اور آپ سب کا یہ جو اپریسیشن کا معاملہ ہے نا یہ بہت ضروری ہے حوصلہ اوزائی انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہے اور جذبہ بڑھاتی ہے بہت شکریہ ٹیم ایربان پاکستان انشاءاللہ آپ نے شہر کی خدمت کرتی رہے گی انشاءاللہ ویل ڈن